اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عوذ باللہ ش preoccupation مرتفے بہتہ سہورین نکو مرتفے بہتہ سک کرنے گے چلی تکس تکس کیمارک میند اس کو اکھی معنی ش stress شر przypadku اپنوں ریجسٹر کو سیل کرتے ہیں تو اس پر 3% ایکسٹر لیتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم 17% لیں گے لاز پر جو ہے اس پر ایکسٹر چارج کریں گے ٹیکس ایبل ٹرن آور ٹو ریجسٹر پرسن ریجسٹر ریٹیلر اس پہ بھی 17% چارج کریں گے سپلائیز آف گوڈ سپیسیفائیڈ ان تھرڈ سکی ایول اس کی اگر ریٹیل پرائز دی ہو تو اس پر آپ 17% چارج کرتے ہیں اگر ریٹیل پرائز دی ہو سپلائیز تو اسوسییٹ کمپنی لوگیٹڈ ایکسپورڈ پرسیسنگ زون یہ زیرو ڈیٹڈ ہوتی ہیں جن پہ ایکسپورڈ پرسیسنگ زون ایک سپیشل ایڈیا ہوتا ہے جہاں پر آپ موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو وہاں پر کام کرنے کے لیے تو ایکسپورڈ پرسیسنگ زون ہے اس پر زیرو پرسن یہ زیرو ڈیٹڈ سپلائیز ہیں سپلائیز تو گورنمنٹ ہسپیٹل ہوتا ہے یہ سیونٹین پرسنٹ چارج کیا رہتا ہے اور مور دن جو ہوتا ہے یہ ایکزمٹ ہوتے ہیں پرائیز پرائیوٹ ہسپیٹل اس پر سیونٹین پرسنٹ چارج ہی جاتا ہے سپلائیز تو تیکس سپلائیز تیکسپلائیز تو ڈسکاونٹ تین پرسنٹ نورمال بزنس اے فریکٹیس ہوتی ہے لیکن ریلیشن کے وجہ سے ہم نے پندرہ پرسنٹ دیا ہے یہ جو پرائیز لکھی ہوئی ہے یہ ڈسکاونٹ کے بعد ہے پہلے ہم فل پرائیز اس کی کلکلیٹ کریں گے اس پر سیونٹین پرسنٹ لیں گے ٹیکسیبل پرچیز فروم ریجسٹر پرسنٹ سیونٹین پرسنٹ ہوتی ہے جیس ایکسیبل پرچیز آف ٹیکس انوائز یہ بھی سیونٹین پرسنٹ ہے پرچیز آف پری فی بی فیبریکیٹڈ بیلڈنگ یہ بھی سیونٹین پرسنٹ ہے اور اس کے بعد امپورڈ ہے یہ بھی سیونٹین پرسنٹ جا رہی ہے یہ ہم نے ساری چیزیں اب لکھ لی ہیں اب ہم اس کو نمیریکلی سالٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے لاسٹ ریمی میں نے بتایا تھا اس طرح کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کی آوٹ پوٹ کلکلیٹ کرنی ہے جو پہلے سیونٹین پرسنٹ والی ہیں وہ آپ لکھیں گے سب سے پہلے ٹیکسیبل پرچیز سوری ٹرن آور ٹو ریجسٹرڈ پرسن یہ ہمارے پاس کوششن میں گیون ہے جی تھرٹی ایٹ لیک کی ایک سے اس کے بعد ٹیکسیبل پرچیز فروم ٹیکسیبل ٹرن آور ٹو نون ریجسٹرڈ پرسنٹ ہے نون ریجسٹرڈ پرسن یہ ہمارے پاس ہے جی ٹو لیک سکسٹی تھاؤزنٹ اس کے بعد ہے جی ریٹ ٹیلر ٹیلر کو ہیں جی فائف لیک کی اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی سپرائز تو انڈر تھرڈز کہی ہوئی ہے اس پر آپ نے اس کی ٹیل پرائز لینی ہے ہون لیک ففٹی تھاؤنٹ اس کے بعد ایکسپورٹ پرسسن ہونا ہے اس کو یہاں پہ نہیں لکھیں سپریڈ مینچن کریں گے سپلائز تو گورنمنٹ ہسپیٹل گورنمنٹ ہسپیٹل ہے اور اس کے ساتھ آپ لکھیں گے لیس دن فیفٹی بیڈز فیفٹی بیڈز سے لیس دن پہ ہم سیونٹین پرسنٹ چارڈ کرتے ہیں چار لاکھ روپے کے ہیں مور دن فیفٹی بیڈز یہ ایگزیمٹ ہوتا ہے سپلائز تو پرائیوٹ ہسپیٹل سپلائز تو پرائیوٹ ہسپیٹل ہے جی یہ مار پاس ٹو لیک سیونٹی فائیو تاؤزنڈ سے ہیں اس کے بعد ٹیکسیبل سپلائز ایٹ ٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ والا جو پوائنٹ ہے اس کو کلکویٹ کریں گا اور فیفٹین پرسنٹ آپ نے ڈسکاؤنٹ دیا ہے ڈیو ٹو ڈیلیشن اب سٹونٹ اس میں کرنا کیا ہے آپ کے پاس جو فل پرائیوٹ ہے مال لیک نائنٹی تھا ہونٹر اس پہ آپ نے پہلے ہنڈرڈ اوبر ایٹی فائیوٹ لینا ہے یہ فیفٹین پرسنٹ ہے نا تو اس لیے ایٹی فائیوٹ اگر ٹونٹی ہوتا تو ایٹی لیں پہلے آپ نے اس کو سول کرنا ہے اس کو جب آپ سول کرتے ہیں تو آپ کے پاس آتا ہے جی بان نائنٹی تھاؤنٹ ملٹیپلہ بہ ہنڈرڈ ڈیوائیڈڈ بہ ایٹی فائیوٹ تو یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے جی ٹو ڈو 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 ڈا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سے اسی ماموڈ کا ٹین پرسنٹ ڈے کے جو کہ نورمل بزنس ایکٹیوٹی ہے اس کو مائنس کر دیں یعنی کہ اسی پہ ہم لے لیں گے 10% تو یہ آتا ہے 2 2 2 3 5 2 اگر اس کو مائنس کریں تو یہ ہمارے پاس آتا ہے 22529 2223529 مائنس 22352 تو یہ ہمارے پاس ماؤنٹ آتی ہے 2 0 1 1 7 یہ ماؤنٹ ٹیکسیبل کریں گے یہ ہم ساری ماؤنٹ سابنے لکھنے ہیں اس کو ہم ٹوٹل کر لاتے ہیں 38 لیک پلس 2 لیک 60,000 پلس 5 لیک پلس 1 لیک 50,000 پلس 4 لیک پلس 2 لیک 75,000 پلس 2 0 1 1 تو سوانٹس یہ ہمارے پاس ٹوٹل ہماری ٹیکسیبل ٹرم 55 لیک 86,177 اب اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ایکزیمٹ اور 0 ڈیٹڈ تھی وہ لکھیں گے پہلے ہم ادھر لکھ لیں 0 ڈیٹڈ 0 ڈیٹڈ میں ہمارے پاس آتی جو ایکسپورڈ پرسیسنگ زون تھا یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں سپلائیز 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 ڈو گورنمنٹ ہسپیٹل مور دن 50 بیٹس اس کی اماؤنٹ ہے سپلائیز ڈو گورنمنٹ سپلائیز 926177 یہ ٹوٹل ٹرن اوبر ہم نے زنکال دی اب ہم نے کیا نکالنا سپلائیز اب ہم نے انفید ٹیکس نکال دی اچھے سٹونٹ اب ہم انپوٹ ٹیکس کلکولیٹ کریں گے اچھا انپوٹ ٹیکس کے لیے ہمارے پاس جو اوائیلبل پوائنٹس ہیں وہ سب سے پہلے اس نے مکا ہویا ٹیکسیبل پرچیز فروم ریجسٹرڈ پرسن جو کہ ہمارے پاس موجود ہے ٹو لیک تھرٹی تھاؤزر ان پر ہم چارج کریں گے سیمنٹین پرسن اس کے بعد اس نے دیا ٹیکسیبل پرچیز اگینسٹ ٹیکس انوائس ٹیکس یہ ماؤنٹ ہے مہارے پاس ون لیک سکسٹی تھاؤزن اس پہ بھی سیمنٹین پرسن چارج کریں گے اس کے بعد پرچیز ٹیکسیبل پرچیز پرچیز اف پری فیبریکیٹڈ بیلڈنگ پری فیبریکیٹڈ بیلڈنگ پرچیز کیا یہ ایک پرچیز کیا جی سکس لیک کی اس پہ بھی سیمنٹین پرسن چارج کریں گے اور اس کے بعد ہے جی ماؤنٹ پر امپورٹڈ گوڈز پرچیز کی ہیں ٹری لیک فیفٹی تھاؤزن کی اس پہ بھی سیمنٹین پرسن چارج کریں گے ان کی ماؤنٹس لکھتے ہیں ٹو لیک سیمنٹین پرسن سیمنٹین پرسن چارج کریں گے 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 سیمنٹین پرسن سیمنٹین پرسن ٹوٹل انپوٹ ٹیکس ہمار پاس آگئے بائیس دو لاکھ ستائیس ہزار آٹھ سو اب ہم کیا کریں گے اس کی اپورشنمنٹ اپورشنمنٹ بتا چکا ہوں کب کرنی ہے جب آپ کے پاس ایکزمٹیڈ زیرو ڈیٹیڈ سیونٹین پرسیڈ دو قسم کی سپلائیز موجود ہیں تو اپورشنمنٹ ہوگی یہاں پر ہمارے پاس اب ٹیکسیبل سپلائیز موجود ہیں اس کے بعد زیرو ڈیٹیڈ ہیں اور ایکزمٹیڈ بھی موجود ہیں یہاں پر آپ نے پہلے ٹوٹل ٹرنوبر لکھنی ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس پر انپوٹ ٹیکس لکھنے ٹیکسیبل ٹرنوبر ہم نے پیچھے کلکولیٹ کی تھی ٹیکسیبل ٹرنوبر ہم نے کلکولیٹ کی تھی سٹوڈنٹس یہ ہم نے کی تھی یہ مار پاس آئی تھی جی فیفٹی پائیف لیک ایٹی سکس تھاؤزنڈ وان سیمیٹی سیم زیرو ڈیٹیڈی ہم نے لکھی تھی سکسٹی تھاؤزنڈ کی تھی ایکزمٹیڈ جو تھی ہیں یہ ہمارا پاس ایکزمٹیڈ تھی یہ ایکزمٹیڈ تھی اس کو ٹوٹل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آگی تھی ٹوٹل ہم نے کیا تھا فیفٹی نائن لیک ٹوئنٹی سکس تاؤزن وان سیمیٹی سیمون اب ٹوٹل انپوٹ ٹیکس جو ہمارا آیا ہے ٹو لیک ٹوئنٹی سیمون تاؤزنڈ ایٹھنڈ جس کو ہم نے تین اسوں میں ڈیوائیڈ کریں یہ کس طرح کریں گے ٹیکس ایبل کے لیے سب سے پہلے ہم نے لکھنی ہے انپوٹ ٹیکس ڈیوائیڈڈ بائی ٹوٹل ٹرن اوور ملٹیپلائی بائی ٹیکس ایبل ٹرن اوور یہ آجی گا ڈبل تو سیمونی ایٹھ ڈبل ڈہ ڈیباڈ ڈیوائیڈ گ continuesane 177 اور ملٹی پلائے کریں 5586 177 سے تو یہ آتا ہے 2147 30 اسی طرح آپ نے 227800 ڈیوائیڈ کرنا اور اس کو ملٹی پلائے کر دینا 0 ریٹڈ سے تو اس کی ماؤنٹ آجا گی 6150 اور پھر اسی طرح آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد آپ نے ملٹی پلائے کر دینا ہے اگزمٹڈ سے تو یہ آپ کے پاس آج ہی کا 691 اس کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے یہاں پہ میں 0 ہی ڈالنا ہو رہا ہے سوری بلکہ اس کو ہم کریں گے 20 ڈیوائیڈ آف کر کے ٹھیک ہو گیا جیسے یہ ہمارا ٹیکس ہم نے کلکلیٹ کر دیا اب ہم ٹیکس لائیبیلیٹی کلکلیٹ کریں گے یہاں پہ میں لیکھوں گا ٹیکس ٹیکس لائیبیلیٹی کلکلیٹ کرنے سب سے پہلے لکھیں گے آؤٹپٹ ٹیکس آؤٹپٹ ٹوٹل ہمارے پاس جو آئی تھی ٹیکسی بل وہ 55,86,177 آئی تھی اس پہ آپ نے ایڈر ریٹ 17% چارج کرنا ہے 55,86,177 ملٹی بلہ بیس 17% تو یہ ہمارا پاس آتا ہے 949650 اس میں سے ہم لیس کریں گے انپوٹ ٹیکس جو کہ یہ ہمارا آیا تھا 214730 یہ ہم نے ادھر کیا کرنا ہے اس کو مائنس کرتے ہیں اگر اس میں سے مائنس کرتے ہیں تو یہ ہمارا پاس آ جاتا ہے 949650 مائنس 214730 یہ آتا ہے جی 734920 اس میں ایڈ آپ نے کرنا ہے فردر ٹیکس اس کی وجہ کیا ہے 3% جو آپ نے نون ریجسٹرڈ پرسن سے آپ نے پرچیز کی تھی کتنے کی تھی جی وہ ہماری 2,60,000 کی اس پر آپ نے 3% ایکسرا ٹیکس پی کرتے ہیں تو 2,60,000 ملٹی پرسن کریں گے یہ 78 ہنڈرڈ آجے گا یہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے 734920 4920 پلس یہ ٹیکس ایڈ کر دیں گے 74 27 20 یہ آپ کی ٹوٹل ٹیکس لیابیلٹی آجے گی ٹیک ہوں گے امید ہے کہ یہ پوائنٹس آپ کو سارے کلیئر ہو گئے ہوں گے یہ 2017 کا کوئسن تھا جو ہم نے سول کیا 2017 کا انول کا کوئسن تھا جو ہم نے سول کیا 16 کا بھی کر چکے ہیں 17 کا بھی کرتی ہے امید ہے کہ یہ ویڈیوز آپ کے لیے بینیفیشل ہوں گی آپ کو سیل ٹیکس کے نماریکل کرنے میں آسان ہی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ہماری ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پون سکیں ہیں اور آپ اسے بینیفیٹ حاصل کر سکیں انشاءاللہز روانٹس نیکس لیکشن میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ عزیز موسیقی